منیب کے پاس آگیا جی سب سے پہلے ہمارا بھی لوگ اسٹاٹ ہو چکا منیب کے پاس آگیا منیب جانا امی سے کے پیسے پر لڑا رہا ہے اور امی سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا کیا حال کیا جائے کیونکہ کال ہم نے نہیں دکھایا تھا اس کی سوچن جانا کافی زیادہ تھی آج مجھے تھوڑی کام نظر آ رہی ہے بچے نہیں کال بہت زیادہ سوچن تھی اتنا موٹا دگلا برنا تھا آج وہ رات مالش کی نا تھوڑی کام ہے یہ اس کا یہ ٹانگ تھی جہاں پہ اس کو چھوٹ آئی ہے اس گھٹنے کے اوپر اور ابھی بھی سوچن کھڑی ہوئی ہے ہمیں بتا رہی تھے کہ چاچو ہے وہاں پہ ان کے پاس چلے جاؤ وہ نیا سیڈیاں وغیرہ جھوڑتے رہتے ہیں تو ان کو دکھاؤ کہ کیا معاملہ ہے کیا بولا پھر آج جاؤ گے نا ہاں دکھاؤ انہیں وہ چیک کر کے بتائیں گے نا کہ کیا معاملہ ہے اور وہ گھرے کیسے تھے آج تو میں آ لوں گا آپ سے سپیڑ میں جا رہے تھے اور اوپر سے جمپ آیا جمپ کے اوپر بائک اڑی اور آپ سے کنٹرول نہیں ہوئی کنٹرول ہو گئے تھے کمران پیچھے لیٹا گیا کمران کو جائے رہا اس نے اپنا بچاؤ تو کرنا تھا نا جب وہ گرنے لگا وہ پیچھے سے اس نے چھلانگ نہیں لگا اسے وہ مجھے بھی کھیچ کر ایسے گرا رہا تھا بائک بھی وہ کب نہیں ہوگی گھر باتھا تھا وہ ایسے ٹپے مارا رہا تھا ہاں تو یہ بس قسمت کی بات لیکن آپ کو سوچنا چاہیے نا بتائرہ ہولے چلانے چاہیے میں نے بھی کافی چھوٹے کھائی تھی میرا تو سارے موہ پہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا تھا چھوٹے آتی تھی سار بھی ایک دو بار میرے پھٹ گیا تھا اس بائک سے گرتا تھا میں بھی لیکن آج کل اتنی چھوٹے کھائی ہے نا بس ایک ہی چھوٹ لگی وہ کافی ہے اب سلو سلو چلاتا ہوں پھر نہ گر جاؤں کیونکہ اب بھی گھر گیا تو ابھی میرے لیے پروبلم ہو سکتا ہے میرے بیوی بچے ہیں پہلے تو چلو بندہ اکیلا ہوتا ہے یاشی کرتا ہے موجہ کرتا ہے اب تو خاندان ہے ماشرلہ فیملی ہے فیملی کے در میں بھی سوچنا چاہیے امی ابو کے دل پر کیا گزرے گی یہ آپ کو چھوٹ آئی ہے ابو بھی پریشان ہوں گے اور امی بھی کھل سے پریشان ہے آپ جانا بھی چال بھی نہیں پاتے ایسے اٹھ کے چلنا کیسے چلتے ہو کی نہیں چل پاتے ہاں بھی اندر سے تو اٹھ کے آئے ہو نا ایسے تھوڑا سا کیسے چلتے ہو دکھاؤ سب کو چل پاتے ہو کی نہیں چلو بیٹھے رہو کوئی نہیں ایسے خاص ضرورت بھی نہیں ہے چلنے کی بس یہ اس کا علاج کرو آجل دی انشاءاللہ بھائی جانا پہ رہستہ چلانا اور کافی بہن بھائی بھی بول رہے تھے کہ بھنیب کو بولو پیغام دو کہ بھائی کیستہ چلائے کھڑے امی ابو کا یہ خیال کر لے امی جانا زکیہ بیٹھے ہیں کچن میں کچن میں کھانا پینا بن چکا تھا روٹی بھی بن گئی ہے اور امی جان جانا بھی فری ہو کے آئی ہے اور کھا رہی ہے آلو کی سالن اور کافی زیادہ نقصان ہو رہے ہیں ہمارے رات ایک بکری اور اور ایک بکری مر گئی وہ پڑیا وہ بھی نہیں اچھا ابھی سانس لے رہی ہے ابھی جین دی ہے کچھ کھا پی نہیں رہی رات جو میں ایک روٹی کھلا ہی اور دانے کچھ کھلا ہے تو کھا رہی تھی ابھی تو دانے لے نہ دانے کھایا نہ کھایا نہ دھانس کھایا میں ابھی دوپر پیئے ٹھیک نہیں ہو رہی چھراج اکیہ نے بتایا کہ بکری مار گئی ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی تکلیف میں ہے وہ ایسے تکلیف میں ہے تو جب ایسے پتن کیا ہو گیا میں نے حال آیا تو کچھ چول حال نہیں رہی میں نے خود کہا ہے میں نے بکری مار گئی پھر نہ پورے دھے گھنٹے بعد پھر آہستہ آہستہ نہ سانس لینے رہی پھر باکان پائے گی بعد پھر ہوش میں آگی پھر میں نے رضائی تلے بیٹا پھر ڈالا اور اوپا زیرہ دائی ڈالا تو پھر بھی سا رات نائسہ ہی باک دی رہی نون میں رسیب کو کائے بار دھوپتہ بنا کو دھوپ شک لگے مطلب سکت ہو جائے لیکن جو کچھ کھا پی نہیں رہی تو کیسے بچے گئے نکا مال ویت چھوڑو یہ نہیں ہے ٹھیک تو ہو جائے ایسے جو بیماروں جو آتے ہیں دیکھتے ہیں تو بیماری آلیا نے ہم کیسے لے پھر جن کی ہے نا انہوں کو کھا ہے نا کوئی بندے ہٹا آگئے کوئی ہٹا آگئے کوئی آئیں گے ہٹا آنے جن کی ہے نا بڑیاں بک رہا ہوں ہم کیا پھر لے جائے گا پھر جو ان کے بچے ہیں پھر وہ بیج کے پیسے بانے گئے اللہ چلو اللہ زکیہ آپ سناو ٹھیک ہو روٹی کھا لی ٹیم و ٹیم بڑی فاسٹ ہو ابھی تو بھارہ بجنے والی ہے مطلب نہ ہو چلیں اور بھی ایک پریشانے بن گئی وہ بی بھی میں تذکرہ کرنے والا تھا جی سب پریشان ہے ہمارے گھر میں کچھا ہو گیا ہم بتا نہیں جو کیا وجہ ہے آخر معاملہ کیا ہے وجہ کیا ہے کسک کی امی جان کے ساتھ ہونا بھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کیا ماجرہ ہے سب کے کومنٹس بھی آ رہے تھے یہ کیا بات ہے تو اب بھی جونا ہم کلیر کر کے بتا جائیں گے سارے حقیقت اور فرمان بھائی ادھر ہے ہسپٹل چلے گئے صبح صبح انہوں نے بتایا کہ خون کے بھی ضرور آتا ہے بلات کے جی وہ تمہارا اببو نے بلائیا جو آئے کہ خون لگنا ہے تو پہر دنویر بھی چلے گئے فرمان بھائی پتہ نہیں ہے کالجیس این آئی دے قریب والی ہسپٹال میں ادھر میں گئی تھی لیکن اس نے کہا جو بچہ جو ہے ٹھیک ہے بچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسے تکلیف آئے تو ہم درپی بھی لکاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں پھر انہیں ٹھیک ہے لگائے پھر درپ لگائی پھر درپ کچھ چال رہی تھی تو میں نے کہا اتنا تو خانی بھی تیز ہوا میں نے تو بھائی رہا بک تا جو مجھے گھار چھوڑا ہے پھر واپس آکے درپ چال جائے گی تمہاری دادی بھی ساتھ تھی پھر انہیں دو ہوگی پھر انہیں کو باپس لے آنائیڈیا پھر اگر میں پھر انہیں چھوڑنے آیا تو پھر تھوڑ دیر بار آنائیڈیا پھر اگر نائیڈی ڈاکٹر کی وہ جو آپ نے ساتھ والی ہے انہیں نے کہا جو مطورہ مریض جو ہے جو تکلیف ہے اور ہم نہیں ہو رہا تم آہو تے امبولک کے بھاول پر ہمیں جنسل لے جائے پھر ادھر لے گئے اور تمہاری دادی بھی ساتھ تھی اور تمہارا ابو بھی تو ادھر لے کے جا رہے پھر رات جب تک ہم جاگتے رہے تو کال کیا تو انہیں نے کال جو ابھی داخل داخل ہو گئے ہیں پھر علاج شروع ہوگا چیکب بھی ہوگے جو مسئلہ ہوگا پھر بتائیں گے مجھے بھائی کوئی خطرے والی بات کوئی نہیں تھی کوئی پتہ نہیں ہے پھر صبح صبح کال ہے جو تنویر کو آکھے تھے فرمان کو جو آ جاؤ تھے خون کی ضرورت ہے خون لگنا ہے پھر وہ نہ صبح صبح اٹھ کے چلے گئے پورا پتہ مجھے نہیں ہے جو مسئلہ کیا ہے جو بات مجھے پتہ ہے میں بتا رہی ہوں اللہ پاک میت بانی کرے چل بھی نہ وضعات کر کے نہ بتاتا ہوں ابھی اس ویڈیو میں ٹوٹلی حقیقت جائے ابھی ہم نے کال کیا پوچھا ہے وہ میں بتاتا ہوں ابھی اس ویڈیو میں کونس سے تو ملاقات کر لوں پھر آپ ہی آ جائے جو بھی آ لیں آپ ہی سن لیں بہت ہی دکھ کی بات ہے اللہ پاک اس کو کیا ہوا آدمی لے کے جا رہے ہیں بیس ادھر چلا گیا چلے نشتہ کال لیں پھر میں یہ دیکھیں جو یہ بکری کی حالت ہے امی جیسے بتا رہی تھی کہ یہ دیکھیں کتنی بڑی اللہ حمدللہ بکری ہے بچے بھی کافی بار دی جائے اس نے بس وہ بیماری جو آئے ہوئے ہیں سارے بکری ہیں اس دے اس دے اسے مر رہی ہیں پہلے بھی ہمارے چار پانچ مر گئی چھوٹے بچے بھی مر گئے ہیں ہمارے چاہی ہمارے چاہی سارے بہترین آخری ساسو پہ آئی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اللہ پاک جو نا دکھ پہ دکھ دے رہا ہے آنکھیں تو اس کی کھلے ہیں اور مجھے دیکھ کے نا تھوڑی حال بھی رہی ہے استحانہ بیٹھئی ہے اور خوش ہو رہی ہے کھل رہی ہے استحانہ پتہ رہی ہے کیا دیکھ کے آس رہی ہے بیبی کو کھڑا رہا ہے حسیب وہ دیکھو بیبی کو اٹھایا ہوئے حسیب نے اور اس کو نہ آسا رہا ہے خوش کر رہا ہے اس کو دیکھ کے استحانہ بھی ہیپی ہو رہی ہے استحانہ وہاں پہ کیا کر رہی تھے کیسے بجا رہے تھے ہاں ہاں دھول بجا رہے تھے دھول آپ کو اچھا لگتا ہے بہت پسند ہے پیار بھی کرتی ہو مزے کا لگتا ہے اوہ تہری اوہ آوازیں آگئی آج نہ میں سوچ رہا ہوں چلے جائیں وہ پیر صاحب کے پاس تو یہ رات بھر پھر روتا رہا ہے تبیر لے آئے پاوہ نظر جمپ ہو جائے گا اسے بہت بہت نظر لان چاہتی ہے اس جنا آج جائنا ہے پیر صاحب کے پاس استحانہ آپ پہ بھنجنا چل گی نہیں جوتہ سیدھا پہنو ایسے یہ سیدھا ہوتا ہے کدھر جا رہی ہے روٹی کھا لے استحانہ یہ ویڈیو بناتے ہیں ساکیب کی بس یہ ویڈیو بناتے تو ہیں خطرہ رہ جاتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے پہلے بھی بچارہ رہتا رہتا ہے ساکیب پتہ رہا ہے ساکیب ہوئے ساکیب ہوئے پاپا بلا رہا ہے ساکیب ہوئے کیا دیکھ رہے ہو بلے بس بلے نظر آگئے بلاو بلی کو بلی کو پکڑو 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 بلی کو بلی کو پکڑو کبھا ہے بلی کبھا ہے بلی لاؤ کریں گے کیوں میں کریں گے بلی بلی ساکیب میاں کرے دیے جو بے بندہ اس کے موپدے کے پرستا ہے بلی کو بلا رہا ہے بشی 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 ساکیب بلا رہا ہے بشی بشی ساکیب پکڑے گا پکڑے گا بلی کو کہا ہے بلی کہا ہے بلی کو بلا رہا ہے بلی کو بلا رہا ہے بلو بشی 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 وہ آگیا ساکے با میں دا دیکھ رائے میرے باتیں شون رائے ماما کیا کری ہے انو ماما دے گو پر آگنا ہو ساکے با کیا کریں ہو بائیو تاو تا دا کو دیکھتا ہے آر بار آم مچوں مچوں ناZKA نا ز ف�� نا 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 تاہ گو نا 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 مات و م regulatory مجھے پاس پانچ گیا مجھے پاس پانچ گیا ساکید پھر چاچو بولارا ہے چاچو بولارا ہے نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا برا شرات ساکید ساکی دو میٹ پھر چین پھر چین چاچو چیٹrą功 Swed sic چیٹramento وای چین چین پھر چین پھر چین پھر چین چون آجو ساکے مممہ کول نہیں آنا آجو آجو ہاں جی آپ ساکے بھائے مممہ کے پاس آنا مممہ کے پاس آگے ہو کھلی کر آجا کھلی کھلی نہیں ساکے بھائی میں جا رہا ہوں میں نہیں اٹھاؤں گا آپ کو ابھی جا ہم اقیقت بتانے والے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے طبیعت قراب ان کی کیسے ہوئے اور کیا وجہ بنی اس سے پہلے جو ابھی یہاں پہ آئی تھی نا قوسر کی امی وہ وزار جو ابھی قوسر خود بتائے تو اچھا ہے کیونکہ سرپرائیس جو آپ دینا چاہتی تھی اوپر سیدھے سیدھے بھولیں بات کریں آج رونا نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ایسے جو بھی اقیقت ہے وہ بتائیں ہاں سالت دین کو رہا ہوں بھائی کو پتا چلے جو بھائی کدوجہ کیا ہے ہاں تھوڑی کھا رہے ہاں ہمیں نہیں میں کون سار کو بھل رہی ہوں جو بات بتا دیں جو بھائی کھا تھا ہے بھائیوں کو بھی پتا چلے جو مسئلہ کیا ہے ہاں سپرائیس دینا چاہتی تھی کیونکہ وہ سپرائیس تھا جو ادھر آئی تھی امی اس وقت امی کو نا مطلعہ وہ خوشی تھی تو ادھر ان کی طبیہ ٹھیک ہی تھی ادھر سے ہم نے دوائی لی تھی تو الحمدلہ بلکل ٹھیک ہو گئی تھی اس کے بعد جیسے امی نے بتایا ہے ویسا مسئلہ بن گیا تھا تو پھر لے آئے تھا پھر ادھر سے بھاول پر لے گئے ادھر ابو کو کال کی تو ابو نے رات کو جب کال کی تھی اب تو بیٹھے تھے اس وقت ابو بول رہے تھے تو ادھر داخل تو کر دیا ہے لیکن جو بڑی لیڈی ہے نا وہ بھی آ رہی ہے وہ آئے گی تو وہ بولے گی تو کیا کرنا ہے تو کال رات سے جائے نا وہ بچہ مر گیا تھا پیٹھ میں جیسے بھابی کا بچہ تھا نا ویسے ہو گیا تھا تو ابھی بس دعا کریں کہ یہ نرمل کیس ہو جائے بھو بتا رہا تھا اچھا پریکننسی معاملہ جی اوہ یہ وجہ تھی سپرائز ابھی پانچ ماہ تھا پانچ ماہ سپرائز جو ہے وہ یہ تھا کہ کاؤسر اپنی امی کی خوش قبریں سنانا چاہتے تھی اور دعا بھی کھا رہے تھے کہ اللہ پاک بھائی دے اور یہ جو انا ایسے ایسے کل طبیعت بھی گھلیا ہسپتالوں کے چکر اور رات کو ہمیں پتا چل گیا تھا رات فرمان بھینے اور میں نے کھول کی ابو کو بیبان ایک ڈیلڑ بجے انہوں نے بتایا کہ بچہ جو انا وہ پیٹھ میں ہی دم توڑ دیا پانچ ماہ کا ہوا تھا اور پاک یہ اللہ کی رضا اللہ پاک جہاں خوش ہم بھی خوش یہ دیکھیں یہ تھوڑے ماہ کا تھانا وہ آدھا بچہ ہوتا ہے پانچ ماہ کرنا آدھا بنا ہوا ہوتا ہے مکمل بچہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ دیکھیں خالا جان کی بہو کا جمنے والا تھا جیسے کہ میرا بیبی پیدا ہونے والا تھا وہ فوت تھا یا اس کی بہو کا بھی ایسے ہوا اور اس کی بیٹی کا بھی ایسے ہوا بتا نہیں اکثر ہے جو ہوتا ہے نا اس دن میں بتاؤں جب ہم ہاں سپتال میں گیا تھے نا کئی قسمت والے ہوتے تھے کہ جن کے بیبی بات جاتے تھے نہیں تو کسی کے پیٹ میں مات جاتے کوئی کسی کیسے مات جاتے کوئی کیسے مات جاتے پتہ ہی نہیں چلتا پس اللہ پاک ماف کرے سب اللہ پاک سے معافی مانگے اور سب بہن بھائی سے اپیل ہے کہ دعا کریں کہ خیر خوشی سے نارمل کیس ہو جائے چلو ایک کی جان نہیں بجی دوسرے کی جان تو پاس جائے بس یہی دعا کرتے دکھ کو ہوتا ہے لیکن ہر کسی کو دکھ ہوتا ہے لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ صبر کریں صبر کرنے سے پھل میٹھا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم نے صبر کیا اللہ پاک ہمیں صبر کا پھل میٹھا دے گا انشاءاللہ ہمارے رسیب میں ہوتے جو وہ ہمیں مل جاتے ہیں انشاءاللہ اور باقی کوسر جانا وہ پریشان ہے رات سے کوسر پریشان نہیں ہوتا سمجھایا ہے کہ آپ پریشان بلکل بھی نہ ہو پریشان واقعی ہے جو پہلے بھی دو بیٹے تھے پتہ نہیں تین تھے ان کے بھائی تھے وہ بھی ایسے ہو گئے پین بھائی پہلے ہو گئے چھتا بھائی آج تو پھر یہ پورا پتہ نہیں ہے جو یہ کیس ہوگا تو پتہ چلے گا کال جو مشین لگائی تھے چیکپ کے انہیں نہیں پتہ ہے بیٹی ہے کہ بیٹا ہے میں تو وہاں محجود تھی کسی نمی کا میں پتہ نہیں جو بیٹی ہے بیٹا ہے جو بھی ہے اللہ پاک نے لیکن صحیح سلامت پیدا کر دیتا تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے لیکن اس لئے دوک تو لگتا ہے جو بڑی خوش تھی اس لئے بہت رہی تھی مدھائن بھائی کونا سپرائز دوں گی جب بھی میرا بھائی پایدہ ہو جائے گا میں بہت خوشی ہوگی لیکن اللہ پاک ہو جائے خوشی منظور نہیں ہے بس سبر کرے کسی اللہ کی رہا کر رہے اب میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہے سابی کا روئے نہیں جیسے خالی کارکے بیٹھی ہو موسیقی